بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے تیرا خدا کون ہے؟ میرا معبود خدای یقتہ و تنہا ہے وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں چھپی اور کھلی کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے تیرا پیغمبر کون ہے؟ میرے پیغمبر محمد ابن عبداللہ ہے اور میرے مولا علی ابن عبداللہ ہے محمد ابن عبداللہ ہے مفاتیو جناب میں جہاں پر دعا ندبہ ہے اس سے کچھ سفے پہلے یہ زیارت ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر نہیں نکھا زیارت آلی حسین تو جس کسی کو کہتا ہے مفاتیو جناب میں اگلی دوبار ملتا کہتا ہے نہیں ہی ہی نہیں دوننی پڑتی ہے اس کے اوپر نہیں نکھا زیارت آلی حسین لیکن دعا ندبہ سے کچھ پہتے ہیں سلام علی آلی حسین اس طرح شروع ہوتی دعا ندبہ سے چند سفے پہلے ہیں بہت اچھی زیارت ہے اس کے اندر ہم اپنے اقائد کو اپنے امام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہتے ہیں مولا میں گواہی دیتا ہوں اور اس پر ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے اس امام کی گواہی دیں اس کے اندر میں گواہی دیتا ہوں کہ مثلا ہم ان کے جدی آج دادے طاہرت نام لیتے ہیں ایک ایک کر کے میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں وہ امام اس کے بعد اپنے اقائد کو بیان کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق ہے مثلا گواہی دیتا ہوں کہ جنت و نار حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ روزت احامت حق ہے اس میں سے ایک ہے بس میں گواہی دیتا ہوں کہ منکر و نقید حق ہے یہ حق کے ساتھ بہت اچھی زیارت ہے کل کے دن اچھا ہے اس کے لیے جو میرے گلم پڑھنے کی اب اس میں نشست کے مفید کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا یہ ہوگا کیا کچھ لوگ ہر جمعہ زیادت پڑھنا شروع کریں لیکن تدقسمتی سے ان کی تعداد دس فیصد سردہ نہیں ہوں گی چونکہ آؤپپوٹ کا ریشن معمولا یہی ہے صحیح اب آپ کو کوشش کر دیتے آپ اس دس فیصد میں آجیں کسی طرح کیوں زندگی نے ہر دفعہ چھائی موقع نہیں ملتا ہمائی زندگی میں اچھا اس پاک کی طرح آتی ہے اگر آپ نے پکڑ لی تو خود آگے بڑھائے بڑھائے مس کی تو پھر نہیں ملتی دفعہ کب نہیں لی انہوں نے جیسے اپنے کا کام کیا ہونا چاہیے اس اس پاک کو بار بار لائے تاکہ لوگوں کی پاس اچھائی کی طرح جانے کا امکان بڑھ جائے زیادت آلی ایسین پورا ایڈرس سمجھا دیا افراتھیب جنام دعا لدوہ سے چل سفر پہلے سلام حالا آلی احسین کرتی شروع ہوتی ہے اللہ پڑھنے کی توفیر دے چھاکا آپ سب ہوں کبھر میں سوال ہوگا کبھی کوئی میں سرتا تھا یہ تو پھر مستقی نہیں تھے کیا کوئی روایت ایسی میں سنی کہ سوال کیا ہوگا سنی آپ نے بھی سوالی میں کوئی ایسی روایت جس میں پتا چلے کہ سوال کیا ہوگا سنی وہ پوچھے گا 宇iska را رب کون ہے ทำیارہ نبی کون ہے تمہارہ امام کون ہے تمہاری کتاب کون ہے تمہارا کہب کون ہے کون اس کا یہ 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 نبیے جواب نہیں پتا کیا ہے پیپر آؤٹ ہو گیا سوال نہیں پتا یہ تو کامی آثار ہو گیا یہ صورت سوال جب آپ ہم لوگ یہ پیپر کے اوپر لگ کر سب کو فوٹو کاپی پکڑت دے گی یہ سب کو ایمیل کر دیں گے لو جی صاحب ملکن لکن کا معاملہ حال ہوگی چور در سو ساتھ سے لوگ سمجھے رکھے ہیں معاملہ سخت ہے اچانکہ مطلب اچھا لگے تو مسئلہ ہی نہیں ترہی تو ایک ایمیل چاہیے اس کے کیلئے آپ کو ذہن کہتا ہے کہ ایسے حال ہوگا ہے آپ کو ذہن کہتا ہے کہ ایسے حال ہوگا ہے ایسے حال ہوگا کوئی پاکستان کا تعلیم ہی بورڈ رہے کی ایسے توڑی ہوتا ہے اچھا پھر یہ کیسے جواب دیں گے اور کیا جواب نہیں دیں گے بھائی زواد پتا ہے جواب پتا ہے کیوں بولیں گے نہیں گے اچھا ہمیں چھپی گئی نہیں ہے کام لوگ کہتا ہے مذہب میں کہ مرنے سے پہلے مومن نہ ہو فاسب ہو جیسے ہی مرتے ہیں سب مومن ہوتے ہیں کیوں مومن ہوتے ہیں آنکھیں کھل دیتے ہیں اس کی یہ خدا ہے اب کیا انکار کرے گا کیا تو سب مرنے کے بعد سب مومن ہو جاتے ہیں جیزہ اس پہ کی ملتی جیزہ اسی مان پہ ملتی مرنے سے پہلے آئے گا اچھا یہ مرنے کے بعد آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو کیوں نہیں بولتا رب اللہ پھر کسی کی زبان کیوں رن کھڑاتی ہے پیپر آؤٹ ہو گیا ہے حقیقت آنکھوں کے سامنے آشکار ہو گئی ہے اس کو پتا ہے یہ مرشتے کریں ان کے سامنے اگر اللہ نہیں کھول گا وہ اب ماریں گے پھر اللہ کیوں نہیں بکتا ہے وہ کچھ رہے کتاب کونسی ہے اس کو پتا ہے کتاب کونسی ہے آنکھوں سے کھل گئی ہے سب دیکھ رہا ہے پھرشتے ماریں گے اگر میں قرآن نہیں کھوں گا پھر قرآن کیوں نہیں کہتا آپ خود سوچیں یہ کیوں نہیں کہتا اب دیکھیں لگ رہا تھا ہمیں پتا ہے ساوال ہوگی ہے ملکر و نکیر ابھی سب خراب ہو گیا ہے پھر نہیں نہیں بتا یہ ہمارے دین میں بہت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم سمجھے ہیں سب پتا ہے نہیں پتا بہت ساری چیزیں نہیں پتا اچھا میں آز کرتا چھلوں جلدی جلدی یہ کون سے لوگ کہیں گے کون سے لوگ نہیں کہیں گے اچھا اس معاملے کو ہم اتنی غلط سمجھتے ہیں بہت وقت مجھے آدھے کہ قرآن صاحب نے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جن کو عربی نہیں آتی نا وہ یہ سوال جب آپ رج لیں کیونکہ وہ فرشتے عربی میں پوچھیں گے وہ یعرپیں کو سارے جہندہ میں گئے بچارے ہیں اور عرب سارے بائز گئے بچارے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا نظام بھائی ہے اچھا اب جواب دیتا چھلوں فرشتہ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے سب کو پتا ہے اللہ کہنا ہے نہیں کہنے پائیں گی کیوں ادھر جواب زبان سے نہیں دینا ہے ادھر جس کو آپ نے دنیا میں رب سمجھا تھا وہ زبان سے نکلے گا جس کو دنیا میں رب سمجھا تھا اچھا آپ کے لئے ہم سب اللہ کو رب سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے رب کسے کہتے ہیں وہ جو پالتا ہے صرف خدا کو رب سمجھتے ہیں مہاں سے رب کے ساتھ مجھے تو رکھتا ہے ہم میں سے باز لوگ اپنے باس کو رب سمجھتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں نالاز ہوگی نوکی سے بھار نکال دے گا ہم میں سے باز لوگ یورپین کنٹریز کی حکومتوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اگر یہاں سے ریپورٹ کر دیا تو پھر تو رسک دیا ہم سمجھتے ہیں یہ پالتا ہے یہ ہی زبان سے نکلے گا جس کو سمجھ رہے گا اور معاملہ مشکل ہوگی ہے اچھا بھین چلوٹ یہ کیا ہے یہ رب کا معاملہ جیسے تیسے تیہ کر دیں گے کتاب کون سے نکلے گی کتاب وہ اس کتاب اس سوچ کو کہتے ہیں جس کو انسان چیک کرتا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے گی ایک چیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کامون کیا کہتا ہے کامون اس کی کتاب ہے تو جس سوچ کو آپ ریفر کر رہے ہوتے ہیں چیٹمنٹ دینے سے پہلے اس کو ہم کہتے ہیں کتاب بہت سارے لوگ کی کتاب معذرت کے ساتھ ان کی سوسائٹی ہے ہر کام سے پھر دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ان کی مو سے کیا نہیں پھئے کتاب کے جواب میں لوگ بعد لوگی مو سے لیکھ لے گا سوجہ صرف اس کو دیکھتا ہے پھر فیصلے سے پہلے اس خاطر قرآن نہیں نکلے گا چونکہ قرآن کو تو بھی ریفر ہی نہیں کیا آپ سب میں یہ سوال کیوں اتنا مشکل ہے اگر صرف رٹے رٹائے چند جواب دینے ہوتے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پھر تو سب نے جیتنا تھا مشکل یہاں آ رہی ہے کہ آپ کا رب نکلے گا اس سوال جواب نے اللہ کو دنیا میں رب جانا کھا اچھا امام کون ہے امام وہ ہے جو لیڈر ہے کیا مطلب لیڈر ہے جس کی بے چونو چرہ سن لیتا ہوں جو کہتا ہے سن لیتا ہوں وہ ہے امام سن لیڈر ہے کیا ہوگا ہے ہم دین میں کان کھڑے ہیں ہم سمجھے ہیں دین ملوز کے ہیں مہین ہے دین ہے سبسٹنس ہے دین کچھ ہے ہم سمجھے ہیں دین ملوز نہیں کچھ ہے مورا بجود تر دین کرنا پڑے گا دین کے لئے ہم سمجھے ہیں دین کے لئے سے دین کے لئے سنٹر رانا ہوتا ہے یہ دین نہیں ہے یہ رسم ہے دین زندگی کے اندر رجتا ہے بستا ہے کتنوں کا رب واقعا اللہ ہے کتنوں کا نبی واقعا نبی ہے کتنوں کا امام واقعی امام ہے کتنوں کی کتاب واقعا قرآن ہے کس کا قبلہ واقعا بہت سخت صورت ہے بہت سخت صورت ہے بہت سخت صورت ہے بہت سخت صورت ہے زیادہ حسین پڑھئے گا تاکہ جو قواری ہم لوگ بلہ وجہ میں دے رہے ہیں خدا شاید اس بلہ وجہ کی قواری کو بھی قبول کر کے سیدھا کرتے ہیں مسجم ہے بہت سخت صورت ہے خدا سے نبی ہے اللہ تیرے بندے ہیں نہیں جو ہوتے خدا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے دی دفاہ کہتے ہیں تو بندہ بنا دیتے ہیں وہ کریم ہے بہت کریم ہے ایک واقعی سنان تھا آپ کے ذرہد فرش کرنے کے لئے امام ایک میرے جیسے نادان آدمی آیا رشوال خدا کے پاس ہے کاش میں اس خوابی رکھا ہوں واقعی کاش اس خوابی رکھا دو بار ایک نادان سناندہ وہ آئی اندبی کی پاس کرائے ہاں ہیں dan نبی آپ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا خد اللہ نے نے کوئی فرشتہ خد اللہ حساب کتاب کرے گا اور فرشتہ کرے گا غitution سولوں نے عجیب پاکاتا ہے اللہ کوئی بھی حساب کتاب ہوگا Shawn اگل نہیں اللہ کی نبی بتائے اللہ کرے گا اور فرشتہ Brown اللہ کی نبی نے فرمایا کہ خد خدا کرے گا تھوڑا سہا سا کہنا میک اپنی میک کام چلگی ہے وہاں آپ نے کہا کیا بزار ہے ورہی کہنا نہیں اللہ کی نبی آبد ہے اللہ کریم ہے یا نہیں آقام ہدھا کریم بہت کریم کہناور میں نے کریم آ gouvernement دیکھا ہے گلتی ماف کرتا ہے عذر قبول کرتا ہے میں نے کریم دیکھا ہے گلتی ماف کرتا ہے عذر قبول کرتا ہے اگر اللہ کریم ہے اور وہ حساب لے گا تو میں معافی مانتا ہوں میرا عذر قبل کر لے مان لے گا مان جائے گا اس کا معافی میند ہوتیوں کو معاف کر لے گا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ فقی ہے یہ فقی ہے اس کو پتا ہے اللہ کا دل علم کیا ہے یہ فقی ہے ایز آئے محترم دین پر آئے راسم سے نکل ہے دین پر آئے دین سمائے آپ کو اپنی ذات بدرنی پڑے گی آپ کو اپنی ذات بدرنی پڑے گی جو غلطیاں کرنا اس کو چھوڑنا پڑے گا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ غلط بھی کریں اور پھر ہم کہا نہیں ہمارا بھی نہیں چاہیے گا نہیں چاہیے گا دین ہے بھائی اتھو لیے دین ہے رب مانتے ہیں خدا کو خبر میں نکلے گا نبی کو نبی مانتے ہیں خبر دینے والا خبر اس کی قبول کرتے ہیں تو پھر وہ نبی ہیں اگر اس کی خبر خبر نہیں کرتے پھر وہ نبی نہیں مانتا ہم کے لئے امام وہ ہے جو ریڈر ہے جو کہہ جو حکم دے مان دو وہ ریڈر ہے اگر امام کو امام مانتے ہیں جو کہہتے ہیں مانا پڑے گا نہیں مانتے میں امام نہیں ہوگا کتاب وہ ہے جس کے اوپر ڈیسیشن سے پیجے دکھا جاتا ہے اس کو تسلیم کرتا ہے قرآن کتاب بنی گی اس وقت اس کو تسلیم کریں اس کو رسل کریں گے ہمی سے دیکھیں چاہاں پڑے کابس کا دس منٹ کے کی پڑھے کابس کا دس منٹ کے کی پڑھے کابس کا دس منٹ کے کی تو قرآن پڑھے ہیں چاہاں